کو کو تین نافذ کیا مسئلہ وہی دین وہی یہ تو ایک خلیفہ نے ایک بیماری کو ختم کرنے کے لیے اس کو لاغو کیا لیکن اصل مسئلہ یہی ہے کہ اگر کوئی تین طلاقے ایک مجلس میں دے دیتا ہے وہ تین تین نہیں گردانی جائیں گی وہ ایک گردانی جائیں گی آئیے درہ غور کرتے ہیں کہ ایک مجلس میں تین طلاقے دینے کے بعد وہ کون سے نتائج ہیں جو معاشرے میں پیدا ہو رہے ہیں وہ کون سی برائیے ہیں جو ہمیں نظر آ رہی ہیں انسان کسی بات پر بیگم سے نراض ہوتا ہے پھر باہر سے آتا ہے غصے کے اندر یہ بیچاری بیٹی ہوئی روٹی پکا رہی ہے ہنڈیا پکا رہی ہے اس کے بچوں کے کپڑے دھو رہی ہے اور وہ غصے سے بھرا ہوا آتا ہے طلاق 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 اب جب اکل ٹھکانے آتی ہے غصہ تھوڑا سا تھنڈا ہوتا ہے تو یاد پڑتا ہے میرے تو چار بچے ہیں یاد پڑتا ہے میں نے تو حق مہر کے اندر اس کو بارہ تولے سونا لکھر دیا واہ ہے پھر وہ جب ساری باتیں آئندہ کے مسائل سامنے آتے ہیں اب پھر یہ یا تو جھوٹ بولتا ہے یا پھر مجنون اور پاگل بننے کا بہانہ کرتا ہے یا ہوش و حواس ٹھو بیٹھنے کا بہانہ کرتا ہے اور جب کچھ بھی بہانہ نہیں چلتا مولوی صاحب کے پاس جاتا ہے مولوی صاحب میں نے غصے میں اپنی بیگم کو تین طلاق دے دی بھئی کوئی پیار میں بھی طلاق دیتا ہے طلاق تو ہوتی ہی غصے میں بڑے غصے میں میں نے تین طلاق دے دی مولوی صاحب کہتے ہیں بس ہو گئی پھر تین کہا جی پھر اب کیا کروں کہا کیا کرنا حلالہ کروانا پڑے گا یہ حلالہ کیا ہے کہا ایک رات کے لیے اس غیرتمند بیوی کو ایک رات کے لیے کسی اور کے راستے میں کسی اور کے مستر پہ پہنچا دے وہ رات اس کے ساتھ گزارے اور صبح یہ واپس تیرے پاس آجے کہا جی کس سے کرواؤں کسی شریف سے مولوی صاحب سے صوفی صاحب سے مسکین سا آدمی ہو آج لے لے کل دے دے پکا نہ ہو جائے وعدے کا پابند رہے اس کو دے وہ جی پھر اتنی صفتیں تو آپ ہی کے اندر ہیں آپ ہی یہ کشتی پار لگا دیں پھر بے غیرتی کے راستے کھلتے ہیں پھر بے حیائی کے دروازے کھلتے ہیں پھر حرام کاری اور صرح کاری کے دروازے کھلتے ہیں پھر ایک باعزت عورت با غیرت عورت کے موہ کو جب حرام کا خون لگ جاتا ہے وہ اچھی بھلی گھر میں بسنے والی باعزت عورت با غیرت عورت پھر ہمیشہ کے لیے بدکاری کو عادت بنا لیتی ہے اور سارا ثواب کا کھاتا اس مولوی کے کھاتے میں پہنچتا ہے آئیے بھرہ سوچئے یہ حلالہ کیا ہے اور جرم کس کا ہے طلاق کس نے دی تھی شوہر میں غصہ کس سے آیا تھا شوہر کو طلاق شوہر نے دی غصہ شوہر کو آیا غلطی کس کی شوہر کی سزا کس کو مل رہی ہے بھئی غلطی تیری ہے غصہ تجھے آیا طلاق تُو نے دی تُو اپنا حلالہ کروا اس کا کیوں کرواتا ہے اس غریب کو تو گھر میں بینٹی تیرے بچوں کو پال رہی ہے یہ حلالہ کیا ہے بے غیرتی کا کڑوا گھوٹ ہے یہ حلالہ کیا ہے بدماشی کا خفیہ راستہ ہے یہ حلالہ کیا ہے جبے اور دستار اور داڑی کے نیچے بدکاری کا ادھا ہے یہاں سے اچھی بھلی باعزت عورت کسی اور مرد کے ساتھ ایک رات یا دو راتیں یا چند راتوں کے لیے اس کے ساتھ نکاح مشروط کیا جاتا ہے کہ آج لے لے اور کل چھوڑ دیں ایک رات کی ہم بستری کریں یا دو چار راتیں اپنے پاس رکھنے کے بعد پھر اس کو آزاد کر دیں پھر اس کو واپس دے دیں اور یہ اپنے خام ان کے پاس لوٹ آئے تمام آئیمہ اسلام کے نزدیک یہ حلالہ یہ حلالہ نہیں ہے یہ حرامہ ہے یہ حلالہ نہیں ہے یہ بغیرتی کا راستہ ہے تمام آئیمہ اس کو حرام جانتے ہیں حنفی فقہہ کے نزدیک بھی گو حلالہ جائز نہیں ہے لیکن اس کے باوجود اگر کوئی یہ حلالہ کر لے تو بیگم پاک صاف ہو کے پہلے کے پاس آ جاتی ہے لیکن اللہ کی قسم یہ گندگی ہے یہ غلاست ہے یہ خباست ہے اس سے اس سے پاکی نہیں ہوتی بلکہ یہ مولویوں کے موں کو لگی ہوئی وہ بدکاری ہے جو نعوذ باللہ ثم نعوذ باللہ اسلام کے نام پہ کر رہے ہیں اگر کوئی غریب طلاق دے دیتا ہے مولوی سب سے پہلا حتمہ یہی جاری کرتا ہے کہ جناب اب حلالے کے بغیر گزارا یہ ہمارے ہاتھ میں جامع نظامیہ رزویہ لاہور کا جاری کرتا ہے جامع نظامیہ رزویہ احمد رزاخہ بریلوی صاحب کے ماننے والے ان حضرات کا یہ فتوہ ایک عورت طلاق سوال کرتی ہے مفتی صاحب سے کہ جناب میں نے میرے خامن نے ایک ہی مجلس میں تین طلاقے دے دی ہیں تو ہم میرے لئے کیا ہے تو کہتے ہیں عورت کے حلال ہونے کے لئے حلالہ ضروری ہے اس حلالے کے بغیر یاد رکھئے رسول اللہ صلی اللہ کی حدیث مبارک کو آپ نے فرمایا مجھے معلوم ہے تو نے ایک مجلس میں تین طلاقے دی ہیں ابو دعوت کی روایت ہے مصرد احمد کی روایت ہے امام احمد صحیح فرماتے ہیں اور آپ نے فرمایا مجھے معلوم ہے تو نے ایک مجلس میں تین طلاقے دی ہیں لیکن محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم حکم جاری فرما رہے ہیں کہ اپنے خامن سے رجوع کر لے اپنی عورت سے رجوع کر لے ایک مجلس کی تین طلاقے ایک ہی گردانی جاتی یہ دارالفتہ ادارہ من حاج القرآن تحر القادری صاحب کا ادارہ وہ اپنے فتوے کے میں اشارت فرماتے ہیں ایک عورت سوال لکھتی ہے کہ اس طرح میرے خامن میں مجھے طلاق دے دی تو کہتے ہیں اب آپ اپنے خامن پر حرام ہو چکی ہیں حلال ہونے کے لیے حلالہ کروانا ضروری ہے حلالے کے بغیر مولویوں کو لگی ہوئی ہے نا یہ خون لگاوا ہے یہ چاک لگی نہیں ہے یہ مزہ لگاوا ہے آئے گا بھی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان آپ کو سناؤں گا کہ اللہ کے نبیس مسئلے پر کیا فرماتے ہیں یہ تیسرا فتوہ ہمارے ہاتھ میں اشرف علی فانوی صاحب کے نام پر لاہور میں جامعہ اشرفیہ جو بنایا گیا ہے یہ جامعہ اشرفیہ کے مفتی صاحب کا فتوہ ہے وہ فرماتے ہیں کہ اب آپ اس کے نکاح سے نکل چکی ہوتی ہیں انطلاق ایک مجلس کی تین ہی ہوتی ہیں آپ اس اپنے خامن کے پاس جانا چاہتی ہو تو حلالہ ضروری ہے اس کے بغیر کوئی راستہ نہیں اس کے بغیر کوئی چارہ نہیں اخبار جہاں کے اندر ایک شخص اخبار جہاں کے اخباری مفتی سے سوال کرتا ہے ان کا فتوہ بھی ہمارے ہاتھ میں ہے تو جواب میں کہتے ہیں کہ تم حرام ہو چکی ہو واپس جانا چاہتی ہو تو واپسی کے لیے تمہیں اپنے کسی اور مرد سے ایک رات کے لیے مشروط نکاح کرنا ضروری ہے وہ ایک رات رکھے استعمال کریں فاری کر دیں یہ عورت ہے بھیڑ بکری نہیں ہے یہ عورت ہے گائیں بھیس نہیں ہے آج اس کے قلے سے اس کی رسی بندی بھی ہے کل کو کسی اور کے قلے سے اس کی رسی بن جائے یہ غیرت مند ہے یہ اللہ کی مخلوق ہے یہ محمد الرسول اللہ کی امتی ہے اس کو اس طرح زلیل نہ کرو یہ طریقہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا طریقہ نہیں مفتیوں کے حوالے آپ نے سن لیے ان کے فتوے دیکھ لیے آو اب امام اعظم قائد اعظم امام الانبیاء خطیب الانبیاء محمد الرسول اللہ کا فرمان بھی سن لو ان مفتیوں کے فتوے کو اگر کوئی ٹھوکر مار دے جامعہ شرفیہ کا فتوہ ادارہ منحاج القرآن کا فتوہ جامعہ رزویہ نظامیہ کا فتوہ اگر کوئی ان کو ٹھوکر مار کے کہے نہیں نہیں مانتا اللہ کی قسم ان کے ایمان میں خلل نہیں آئے گا وہ بدقیدہ نہیں ہوں گے وہ کافر نہیں قرار دیں گے میں آپ کو اس کا فتوہ سنانے لگا ہوں میں آپ کو اس کی بات بتانے لگا ہوں اگر محمد الرسول اللہ کی بات آ جائے اور دنیا کا کوئی بندہ یہ کہے میں آقا کی بات نہیں مانتا میں نبی کائنات کی بات نہیں مانتا یہ جملہ اس کی زمان سے عدا ہوگا اور وہ اسلام سے باہر ہو جائے گا امام کائنات امام اعظم قائد اعظم محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں ابو حریرہ روایت فرماتے ہیں قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم لعن اللہ المحلل والمحلل له سن النسائی میں یہ روایت ہے دارمی میں یہ روایت ہے ترمدی میں یہ روایت ہے لعن اللہ اللہ کی لعنت ہے اس پر جو حلالہ کروائے اور اس پر جو حلالہ جس کے لئے حلالہ نکالا جائے حلالہ کرنے والا حلالہ کروانے والا مولوی بھی پیر بھی اس کا مرید اور شاکرد بھی اللہ کے رسول فرماتے ہیں یہ دونوں لعنتی ہیں اور اللہ کی لعنت کا مطلب کیا ہوتا ہے تردم رحمت اللہ اللہ کی رحمت سے دوری فردکار ہے اس پر جو حلالہ کرتا ہے فردکار ہے اس پر جو اپنی لاکر مولوی کے موں پہ دیتا ہے آجر اخلاتے صورے دے دی اس پہ بھی لعنت ہے کرنے والا بھی ملعون ہے جس کے لئے کیا جا رہا ہے یہ بھی ملعون ہے دوسری روایت سنیے اقبہ بن عامر سے روایت ہے قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم انا اخبروكم بیتیس المستعار قالوا بلا یا رسول اللہ قال ہوا المحلل قال ہوا المحلل لعن اللہ المحلل والمحلل له امام حاکم اس کو صحیح فرماتے ہیں اللہ کے نبی نے فرمایا سنیے اور صرف سنیے نہیں ان مولویوں کو سنائیے ان ممبروں محراب کے وارث جس ممبروں محراب سے لا الہ الا اللہ کی صدائی نکلا کرتی تھی آج ان مسجدوں کے مناروں کے سائے کے اندر حلالہ سینٹر کھلے ہوئے بدکاری کے اڈے کھلے ہوئے مدرسے کے اندر چار کمرے حلالے کے لئے مخصوص کیے ہوئے وہ حقیقتیں آگے آئیں گی اللہ کے نبی کا فرمان اس کو سنائیے آپ فرماتے ہیں ابن ماجہ میں یہ روایت ہے بہکی میں یہ روایت ہے آپ فرماتے ہیں کیا تمہیں کرائے کے سانڈ کے بارے میں نہ بتاؤں کرائے کا سانڈ کرائے کا بکرا مانگا و بکرا مانگ کے بکری جفتی کروا کے واپس دے جانے والا بکرا سمجھتے ہیں یا نہیں کرائے کا سانڈ کرائے کا بکرا مانگا ہوا کیا میں تمہیں اس کی خبر نہ دوں قالوا بلا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے نبی ضرور خبر دیجئے وہ کون ہے فرمایا وہ حلالہ کرنے والا وہ حلالہ کرنے والا جو اپنے مدرسوں میں بیٹھ کے فتوہ دے رہا ہے بی بی حلال کروانے کے لیے حلالہ کروانا ضروری ہے وہ حلالہ کرنے والا سنو